ارمغان حجاز دوسری چیز اس میں ایک مچوریٹی تھی مچوریٹی آف تھنکنگ بکاز وہ اب اس مقام پہ پہنچ چکے تھے جو میرے خیال کے مطابق ایک پرفیکٹ قسم کے اکمپلیشٹ اولیاء اکرام کا مقام ہوتا ہے جو اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں لوگ تو حضرت اقبال اس مقام پہ تھے جہاں انہوں نے ایک لفظ بولا ہے نخستین لالہی صبح بہارم پیاؤ پی سوزمت داغی کے دارم بچشم کم بین تنہا یم را کہ من صد کاروان کہ من صد کاروان گل درک نارم نخستین کا لفظ پریشین کا بڑا خوبصورت لفظ ہے نخستین کا مطلب فسٹ اس کو بڑے خوبصورت انداز سے عراقی نے استعمال کیا نخستین بادے کا اندر جام کردن جہ چشمیں مست ساکی وام کردن نخستین نخست نخست فسٹ بگن ویڈ بڑا اولڈ ورڈ ہے پریشین کا پیور نخستین اور اقبال نے ایک ربائی کہی ہے کچھ دو ایر اشعار کہی ہیں اس میں پیام مشرق میں بڑے خوبصورت ہے آپ نے فرمایا ہے کہ ہنوز ہم نفسی در چمن نمی بینم بہار می رسد ومن گلے نخستینم وہاں بھی نخست کا لفظ استعمال کیا ہے ہنوز ہم نفسی ابھی مجھے کوئی ہم نفس در چمن نمی بینم چمن میں میں نہیں دیکھ پا رہا ایک ہم نفس جو میرے ساتھ سانس لے رہا ہے بہار می رسد بہار پہنچنے والی ہے ومن گلے نخستینم اور میں اس بہار کا پہلا پھول ہوں بسوئی آبجو نگرم خیشرا نزارکنم بین بہانے بسی روی دیگری بینم اب یہ مجھے آئی تھی منشی فاضل میں فاضل فارسی میں یہ ربائی یہ اشعار آئے تھے مجھے اچھی طرح یاد علامہ کے اور میں نے اس پر اضاحت کی تھی اس وقت چودہ پدنہ تھال کی عمر میں جو میں کر سکتا تھا لیکن کم از کم ترجمہ میں میں نے صحیح کیا تھا میننگ میں اس وقت اتنے نہیں سمجھتا تھا جتنے آپ سمجھتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں ندی کے کنارے جلا جاتا ہوں اور پھر اس میں اپنے چیرے کو دیکھتا ہوں اور ندی کی لہروں میں سے مجھے کئی چیرے نظر آتے ہیں اسی بہانے سے میں کسی اور کا چیرہ دیکھ لیتا بعد میں انہوں نے کہا گئے دن کے تنہا تھا میں انجمل میں یہاں آپ میرے رازدان اور بھی ہیں اقبال کوئی لانگنگ تھی ہم نفس کی جب ان کی آپ جعوید نامہ بھی شروع کرتے ہیں جعوید نامہ کا پہلا شیر جو ہے وہ بھی یہی ہے آدمی اندر جہانے ہفت رنگ ہر زمان گرم فغان مانند چنگ اس سات رنگی دنیا میں آدمی ہفت رنگ ہر زمان گرم فغان مانند چنگ ہر لمح آہ و فغان میں سرگرم ہے سارنگی کی طرح چنگ کی طرح آرزو یہ ہم نفس می سوزدش نالہو یہ دل نوازا موزدش اس کو کسی ہم نفس کی آرزو جلاتی رہتی ہے ہم نفس اور اس کو ایسے نالے سکھا دیتی ہے جو دل کو مو لینے والے اقبال کو اور پھر انہوں نے اسٹارے خودی میں بھی کہا تھا انتظارِ صبح خیزن می کشم اے خوشہ زرتشتی آنے آتشم میں صبح صبح اٹھنے والے لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں رات کے وقت تک اللہ میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے میرے دل کے اندر اور پھر کیا کہا ہے کہ اے خوشہ زرتشتی آنے آتشم کتنے مبارک وہ زرتشتی ہوں گے جو میری آگ کے پجاری ہوں گے یہ بڑا خوبصورت ان کے الفاظ اور اقبال نے جب ہی ایران کا ذکر کیا اس کا آگ کے ساتھ کیا چنچراغ لالے سوزم در خیاب آنے شما اے جوانانے عجم جانے منو جانے شما آگ کا اور جب انہوں نے کل کے میں لیکچر میں بتا رہا تھا گورنمنٹ کالیج لاہور یونیورسٹی میں ایران کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ بڑے افسوس کے ساتھ پیام مشرق کے شروع میں انہوں نے کہا ہے کہ اشکرہ آئین سلمانی نہ ماند خواہ کے ایران ماند و ایرانی نہ ماند عشق میں حضرت سلمان فارسی کی کب پیمان وعدہ اور وہ روایت ابھی عشق میں باقی نہیں رہی ہے خواہ کے ایران ماند و ایرانی نہ ماند ایران کی مٹی رہ گئی ہے ایران نہیں رہا اس کے پانی اور مٹی سے اس کے جسم سے سود اور مستی چلی گئی ہے اور وہ پرانی آگ جو ہے اس کے دل سے بجھ گئی ہے ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ میں نے شراز اور صفحان کے سینے میں آگ لگا دی ہے اور کہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے شیروں نے اجم میں ایران میں پھر پرانی آگ روشن کر دی ہے اور عرب جو ہے میرے شوق کے نگمے سے ابھی بے خبر تو آگ کا جو ذکر اکبال کرتے ہیں وہ آتشکتوں کی آگ نہیں ہے صرف اکبال اس آگ کو میٹافوریکلی پرشین مائنڈ کے ساتھ اس کی سرگرمی کے ساتھ اس کی ایکٹیویٹی کے ساتھ اسی آگ کو اپنے دل میں روشن رکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں نخستین لالے لالہِ صبحِ بہارم بہار کی صبح کا میں پہلا لالے کا پھول ہوں یاد تھا پیا پئی سوزم از داغی کے دارم پیا پئی ہر لمحے ہر سٹیپ پہ پیا پئی with every step سوزم میں جل رہا ہوں از داغی کے دارم اس داغ سے جو میرے اندر ہے زخم ہے اس کی وجہ سے میں جل رہا ہوں جیسے لالہ اپنے داغ سے جل رہا ہوں چون چراغیں لالے سوزم در خیابانے شما میں لالے کے چراغ کی طرح جل رہا ہوں تمہارے خیابانوں یہاں بھی انہیں نے یہ کہا پیا پئی سوزم از داغی کے دارم اس داغ کے لالہ کی وجہ سے جو مجھے میرے اندر ہے میں ہر لمحے جل رہا ہوں بچشم بچشم کم مبین تنہائی امرا میری تنہائی کو تنہائی امرا بچشم کم مبین کم نظر سے مت دیکھو ہوں تو میں تنہا but don't look down upon me بچشم کم didn't come اطلب یہی ہے انگلش میں تو look down upon میں تنہا ہوں لیکن مجھے تنہائی کو کوئی گلہ نہ کرنا کہ من صدقار گندر کنارم کہ میں اپنے ساتھ پھولوں کے سینکڑوں کاروان لے کے چل رہا ہوں بہار کا میں پہلا لالہ ہوں لیکن میں ایک خوشکبری دینے والا ہوں جس کے پہلو میں دامن میں سینکڑوں کاروان گلو لالہ جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں پیچھے یہ ایک رباہی جو ہے ان کی نخستین کا جو لفظ ہے انہوں نے یا اپنے لئے ہیں پریشان پریشانا چکر رہ گزاری کہ بردوشے ہوا گیرد قراری خوشابختی و خرم روزگاری کہ بیرون آید از منشا سواری پریشانا چکر گردے رہ گزاری رہ گزار کی گرد کی طرح میں پریشان اب علامہ نے آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ گرد جو ہے گرد کے اندر سے سوار کہ انہوں نے ملہ اہدی مراغائی کے اشار سے علامہ نے یہ حاصل کیا ہے آگے چل کے میں وہ اشار دوں گا تو گردو غبار جو ہے گردو غبار کے پیچھے سے یہ ہوتا ہے کہ سوار بھی آ رہے ہو جہاں گردو غبار اوڑی ہوتی ہے یہ سمجھا جاتا تھا پرانے زمانے میں اس سے پیچھے کے لشکر آ رہا ہے گردو غبار پریشانم جو گرد را گزاری میں بھی را گزار کی گرد کی طرح پریشان پریشان کا مطلب ایسے فارسی میں جو ہوتا ہے نا بکھرا ہوا ہوتا ہے پشمان جو ہوتا ہے وہ پشمانی وہ صحیح لفظ ہے جو ہم یوز کرتے ہیں لیکن پریشان ظلف پریشان کسے کہتے ہیں بکھری و ظلف کو کہتے ہیں سکیٹرڈ سکیٹرڈ اور شیٹرڈ اس کا پریشان کا یہ معنی ہے وہ نہیں ہے جو ہم ہم اردو میں ایسی لئے پریشان ہو گیا وہ ہم سکیٹرڈ یہ ہے اس کے اصل میننگ فارسی کے پھر باتے ہیں پریشانم جو گرد را گزاری را گزار کی گرد کی طرح میں بکھرا ہوا ہوں سپریڈ آؤٹ ہو اور میں سپریڈ ہو رہا ہوں کہ بردوشے ہوا گیرد کراری بردوشے ہوا جو ہوا کے کندے کے اوپر قرار پاتی ہے جو گرد را ہے وہ کس کے کندے پر سوار ہوتی ہے وہ ڈیزرڈ سٹارم کے اوپر یا ہوا کے اوپر چلتی تو فرماتے ہیں خوشہ بختی اور خرم روزگاری کہ بہی رون آئیت از منشاہ سواری خوشہ بختی وہ کتنا خوش قسمت ہوگا اور خرم روزگاری اور کتنے خوشی کے زمانہ ہوگا خرم کا لفظ جو ہے نا پریشن میں ویری ہیپی یا جسے کہتے ہیں نا بہت جسے کہتے ہیں پور سکون بندہ جو بڑا پلیز جو خرم خوشہ خرم ہم کہتے ہیں نا خرم روزگاری وہ روزگار جو ہے زمانہ وہ کتنا اچھا ہوگا اور کتنی وہ خوش قسمتی میری ہوگی کہ بہیرون آئیت از من شاہ سواری کہ میرے گردوں کو باہر سے باہر آئے گا کوئی شاہ سوار میں تو گردوں کو باہر کی طرح آ رہا ہوں ڈیزر کی طرح نہیں میرے پیچھے پیچھے شاہ سوار آ رہے اور کتنی میری خوش کی بقتی ہوگی اور کتنا اچھا زمانہ ہوگا جب یہ ڈیزر سٹام ہٹے گا اور آپ گردوں کو باہر ہٹے گا آپ دیکھیں گے کہ میرے پیچھے میرے فالورز کا ایک لکش کر آ رہا ہوں یہ سچی بیوٹیفل کہ اور اب یہ جو میں نے کہا ہے کہ ملا اہدی مراغعی جو ہیں ان کے دیوان میں باروہ نمبر کسیدہ ہے کسیدے کا نام ہے دلوں کو چینج کرنے میں تقلب پھیر دینا حالات کو فی تقلب حالات کو بدل دینے ولک تو اس میں کہتے ہیں بر حضر باش جے دودھے نفس مسکینان کہ چنین دودھ ہم از شولہ یہ ناری باشد حضر ڈر جاؤ حضر باش ڈرو جے دودھے نفس مسکینان مسکینوں کے سانس کے دھویں سے جو مسکینوں کا دھویں سانس ہے نا اس کے اندر دھویں ہیں اس سے ڈرو کہ چنین دودھ ہم از شولہ یہ ناری باشد کیا سا دھویں آگ کے شولے کی وجہ سے ہوتا ہے اور نار کا لفظ میں ایک دن پوچھتا تھا پھر دوبارہ میں نے بات کی تھی یہ یونیورسٹی نمل میں اسلام آباد میں تو میں نے کہا نار کا کیا ہے میں نے کہا نہیں آگ نہیں ہے اگر آگ ہی معنی ہوتی تو علامہ اکبال مولانا سلمان ندوی سے نہ پوچھتے انہیں کہا مولانا بتاؤ نار کیا ہے اور نار کا جو معنی ہے نا وہ بڑے وسیع ہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا ایسی متحرک آگ شولہ جوالہ اور جو جیسے کہتے ہیں نا انہوں نے آدھشے مہنہ کر رہا کہ دفعی اسماعیل کے جیسے جو بتا ہے نا شیشے کو بلو کرنے والا آگ کا شولہ جوالہ وہ بھی نار کی وہ قیفیت ہے جس میں روشنی بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ شولہ ناری باشد کسی ایسی آگ کے شولے کی وجہ سے یہ دعا ہے اور یہ دعا مسکینوں کے سانس سے نکل رہا ہے اور آگے کہتے ہیں ایسے خاک ساروں کو حکارت کے ساتھ نہ دیکھو توجہ دانی تو کیا سمجھتا ہے کہ درہاں گرد سواری باشد کہ اس گرد کے اندر بھی کو سوار آئے گا یہ ایکسیکٹلی ورڈ ہے ملاہ اہدی کے جن کو اللہمہ نے پہلی روائی میں بھی اور اگلی میں بھی انہوں نے ڈیپکٹ کیا ہے میرا یہ فرض ہے ازے فارسی استاد کے کہ میں اللہمہ کے بیک گراؤن میں چل جاتا ہوں اور مجھے اس دن حیرت ہوئی ہے کہ باولپور میں کسی نے کہا کہ جی اللہمہ کا فارسی کلام نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں اردو سے بتا رہا ہو جاتا ہے کیونکہ کون سیا سی بات ہے جو انہوں نے اردو میں نہیں کہا جو فارسی میں کہی کیونکہ انہوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ اقبال کی فارسی شاعری کا بیک گراؤن کی ہے تو میں نے آج یہ بیک گراؤن ورسز آپ کو اس لیے سنائے ہیں کہ آپ کو پتا جال جائے کبھی غالب کا بیک گراؤن ہوتا ہے کبھی ملاہ کا اہدی کا اس جلتی ہوئی آگ سے آنے والے کل کو وہ باہر آئے گا کہ ذرش رہ جس کے سونے کی ہم از امروز ایاری باشد جس کے سونے کا سٹینڈر جو ہے وہ آج کے دن متین کیا جا رہا ہے ایار ذرے کم ایار ایار سٹینڈر اسی سے مایار کا لفظ لکھلا ہے کہ آج کے جو سٹینڈر ہیں ان کے مطابق جو سونا ہے وہ اس طرح کا سوار کل کو آئے گا اور اقبال ملا کے شیر سے متاثر ہوگی یہی کہتے ہیں کہ میری گرد جو ہے اس میں سوار آنے والا ہے اور کتنا مبارک ہوگا اور وہ جو شاہ سوار آئیں گے وہ شاہ سوار جو ہیں وہ آکے دنیا کی قسمت کو بدل کے رکھتے ہیں کہتے ہیں خوشن قومی پریشن روزگاری کہ زاید از زمیر اش فخت خاری نمودش سبری از اسرار غیبست ذہر گردی برون نائید سواری یہاں برون نائید کا لفظ ہے خوشن قومی پریشن روزگاری خوش قسمت ہے وہ قوم جس کا زمانہ ابھی پریشان ہے جس کا حال موجودہ دور جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے وہ ابھی زبون حالی میں ہے کہ زاید از زمیر اش پختہ کاری جس کے زمیر سے کوئی پختہ کار جنم لینے والا ہے اوٹ او دیز پینز اف برت سم پختہ کار جو ہے اس کے زمیر سے زمیر ہیڈن ڈیپس سے کوئی پختہ کار جو ہے جنم لینے والا ہے یہ قوم جو ہے ابھی اس انتظار میں ہے کہ اس کی کوک سے کوئی پختہ کار جو ہے وہ جنم لے گا فرماتے ہیں نمودش شدری از اسرار غیبست نمود کہتے ہیں ظاہر ہونا نمودش اس کا ظاہر ہونا اسے مرد کا سریا زسرار غیبست غیب کے رازوں میں سے ایک راز ہے پھر فرماتے ہیں ہر گردی برونائیت سواری ہر گرد سے تو سوار بار نہیں آتا سوار تو کسی خاص گرد سے بار آتا ہے تو وہ اکمال کا خیال یہ ہے کہ ہر گرد سے سوار نہیں آتے آپ کو گردی ریزرٹ کی بھی ہوتی ہے جس میں گاز پونچت ان کے ہوتے ہیں لیکن یہ قوم پریشان روزگاری بکھریا ہوا زمانہ ہے اس کا اس کے گھر اس کے اندر سے میں فیل کر رہا ہوں اس پریشان اور ضبوع حالی میں بھی یہ کچھ لوگ کہتے ہیں گے امام میدی کی طرف اشارہ ہے کچھ اور کہتے ہیں باہر طور انہوں نے کہا بے بہر خیش موجی تپیدم تپیدم تاب توفانی رسیدم دگر رنگی ادین خوشتر ندیدم بے خونے خیش بے خونے خیش تصویرش کشیدم جیسے ہی رہا ہوتے ہیں نا سمندر کے اندر صدف کے اندر پنپتہ ہے اللہ میں کہا دے ہیں بے بہر خیش میں اپنے سمندر میں ہی اپنے سمندر کے اندر بے بہر خیش چون موجی تپیدم میں ایک لہر کی طلع تڑپتا رہا ہوں سمندر تو میرا اپنا ہے لیکن اس سٹیگنٹ سمندر کے اندر بھی میں لہر بان کے تڑپتا رہا ہوں چون موجی تپیدم تپیدم تاب توفانی رسیدم میں اتنا تڑپا ہوں کہ میں توفان تک پہنچ گیا ہوں اس تڑپ نے اس موج کی لہروں کے اندر ایک تفان آ گیا دگر رنگی یزین خوشتر ندیدم میں نے اس سے زیادہ اچھا رنگ نہیں دیکھا بے خونے خیش تشویرش کشیدم جس رنگ کی تصویر میں نے اپنے خون سے کھینچی اب اقبال کا یہ کہنا ہے کہ برگ گل رنگین سے مضمون من است پھول کی پتی جو ہے میرے مضمون سے رنگین ہے اور مصرہ یہ من قطرہ یہ خون من است یہ میرے مصرے نہیں ہیں یہ میرے خون کے قطرے ہیں اقبال فرما رہے ہیں کہ میں نے آنے والے زمانے کی آنے والے شخص کی جو تصویر کھینچی اپنے خون سے کھینچی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میری طلب کا میری طلب کا میری خواہش کا میرے انتظار کا کہ میں کس کا انتظار کا سج اے پیشنیٹ انگشیس اور جیسے کہتا ہے سراپا منتظر منتظر نہیں سراپا منتظر تھے لیکن اسی انتظار میں وہ چلے گئے دیگر دانائیہ راوزائیت کے نائیہ تو یہ تھا اقبال کا کانسپٹ فا سنون وہ کہتے ہیں جو آئے گا نگاہش پرکند خالی سبوہا دواند مئی بے تاکے اور زوہا زتوفانی کے بکشد راہی گانی حریفے بہرگردد داب جوہا آئے گا نگاہش اس کی نگاہیں پرکند خالی سبوہا خالی سرائیوں کو بھر دیں گی اس کی نگاہوں میں اتنا شراب ہوگا کہ اس سے خالی جو سرائیاں ہیں مئی نا ہے سبوہا بھر جائے گی دواند مئی بے تاکے آرزوہا اور آرزووں کی انگور کی بیل میں تاکے آرزوہا جو آرزووں کی بیل ہے انگور کی اس کے اندر وہ شراب کی اس کی رگوں کے اندر شراب کو دڑا دے گا آنے والا اپنی نگاہوں سے پہلے تو رگ تاک جو ہے میں شاک تاک ہوں میری غزل ہے میرا سمجھ میری غزل سے میں یہ لالا فام پیدا کرے یہ ہے اقبال اور اگسیکٹ وہ ورڈ جو ہے نا ان کو انہوں نے فرمایا ہے نگاہش پرکند خالی سبوہا آنے والے کی نگاہیں جو ہیں وہ خالی مشکیزوں کو سبو کو بار دیں گی دوانت میں ہی بتا کے آرزوہا اور میری جو ڈیزائرز ہیں آرزوے ہیں ان کی رگ تاک میں شراب دڑا دے گا کہ توفانی کے بکشد رائے گانی رائے گانی کا مطلب تھا مفت ہم کہتے ہیں نا رائے گانی چلا گیا زائع ہو گیا لیکن میں نے ایرانی کو لکھتے ہوئے دیکھا ہے شیراز میں رائے گانی گریٹس فری فری افکاز یہ مجھے اس وقت پتا جلا جب میں شیراز میں گیا ڈاپٹر ارفانی نے علی سامی کے پاس بھیجا جو ان کا آساری قدیمہ کا ڈیریکٹر تھا اس کو لکھا ارفانی صاحب نے کہ میرا شاگرد آ رہا ہے اس کو جو شیراز کے اردگرد کے جتنے تاریخی مقامات ہیں وہ آپ نے بھرانے ہیں تو انہوں نے مجھے جو تھا نا لیٹر بنائے گورنمنٹ کے جس میں انہوں نے لکھا کہ بے رائے گانی گریٹس اس کو فری گاریاں بھی پروائیڈ کی لے کے بھی گیا گائیڈ بھی پروائیڈ کیا لیکن ساتھ رائے گانی کا رفت بے رائے گانی بدان ان کو فری یہ جو ہے نا وہ دیا جا رائے گانی رائے گانی کا مطلب یہ ہم جو بولتے ہیں نا ہم تو کہتے ہیں ضائع ہو گئے رائے گانی چلا گئے مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو آج بھی کہتا ہوں خدا کا لیے خدا کے واسطے علامہ کے فارسی شیروں کو اردو ڈکشنری کتاب نہ پڑے کیونکہ وائل رائیڈنگ پریشن علامہ فارسی روایت کی پروائیڈ میں ہے تو رائے گانی بے توفانی کے بکشد رائے گانی وہ توفان جس کو وہ رائے گان عطا کرے گا فری عطا کرے گا مفت میں توفان عطا کرے گا تمہیں حریفِ بحر گردداب جوہا اس کی وجہ سے آب جوہا جو پانی کی چھوٹی چھوٹی سٹریمز ہیں ندیاں ہیں حریفِ بحر وہ سمندر کی حریف ہو جائیں گے وہ سمندر کی حریف ہو جائیں گے آنے والے کی اقبال نے ایک تعریف کی ہے انٹروڈیوز کروایا ہے کون آتا ہے کون آتا ہے لیکن اقبال انتظار کر رہے تھے فرما دے ہیں نگاہش پر کھنت خالی سبوہا دماند مئی بتاکی آرزوہا ستوفانی کے بکشد رویہ گانی حریفِ بحر گردد آب جوہا سر میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے لئے وہ اقبال کہتے ہیں کہ جو آینے والا آئے گا نگاہش پر کھنت خالی سبوہا اس کی نگاہیں خالی سرائیوں کو شراب سے بھر دیں گی اور دماند مئی بتاکی آرزوہا اور آرزو کی جو رگے تاک ہے انگور کی بیل ہے اس کی اندر شراب کی لہریں دڑا دے گا اور پھر فرمایا ہے جو طوفانی کے بکشد رویہ گانی وہ طوفان جو آپ کو مفت میں عطا کر دے گا حریفِ بحر گردد آب جوہا مجھے امید ہے یہ چھوٹی چھوٹی ندیاں یہ سمندروں کی حریف ہو کے کھڑی ہو جائیں گے یہ میری قوم کے معمولی معمولی لوگ یہ اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ یہ سمندر کے ساتھ مقابلہ گا کہتے ہیں چو برگیرت زمانے کاروان را تہت زوک تجنبی ہر نہان را خونت افلاو کیان را انچنان فاش تہیپا می کشد نو آسمان را کہتے ہیں یہاں نہیں رکے گا وہ وہ کیا کرے گا چو برگیرت زمانے کاروان را جب کاروان کی زمان اس کی باغ لگام اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا چو برگیرت زمانے کاروان را جب کاروان کی باغ اپنے ہاتھ میں وہ لے لے گا جب لیڈرشپ پہ پہنچ جائے گا کمپلیشن ٹائم ویل کم ونی ویل بکم دا لیڈر دہت زوک تجلی ہر نہان را ہر نہان را ہر چھوپی ہوئی چیز کو تجلی کا زوک اتا کر دے گا ہے نور تجلی بھی اسی خات میں پنہا غافل تو نراض صاحب ادراض نہیں ہے تجلی کیا ہے تجلی یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے خدا کا نور جب چمک اٹھے اپنی لیویٹ میں لے لے اور مسہور کر دے کبھی ہوتا ہے گرنی تھی ہم پہ برکے تجلی نہ کے تور پر دیتے ہیں بادہ ذرف قدہ خار دے وہ تو اسے ڈیزائر میں چلے گیا نا غالب موسیٰ پہ تجلی جلوہ خدا ہوا تور مست ہو خر موسیٰ سائے کا تور مست ہو گیا اور موسیٰ بھی ہوش ہو کے گر گئے اب وہ کہتے ہیں کہ اقبال فرماتے ہیں دہت ذوق تجلی ہر نہان رہ ہر چھپی ہوئی چیز کو وہ ذوق تجلی عطا کر دے ذروں کے اندر جو چھپی ہوئی آفٹاب کی کرنے ہیں وہ باہر آ جائیں گے اور ہیڈن ورڈ جو ہیں یہ لوگوں پہ یہاں ہو جائیں گے کند افلاکی انران چنان فاش وہ آسمانی مخلوقوں کو اس قدر فاش کر دے گا کند افلاکی انران وہ افلاک پہ رہنے والوں کو اس قدر فاش کر دے گا تہپا می کشد نو آسمان رہ کے نو آسمان جو ہیں ان کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا دے گا سٹینڈ آباپ دیکھ اب آپ دیکھ لیں جو اس کی ڈسائر ہے کتنی بڑے کس مرد کامل کے لیے اور یہ جو ہمارے ایرانی لوگ ہیں یہ اسی ربائیات کو بعض اوقات امام مہدی کے ظہور سے وہ جو ہے اس کو کرتے ہیں کہتنی اقبال نے مبارک باد کنن پاک جان اس پاک جان کو اس ماں کو مبارک باد دینا کہ ظوید ان امیر کاروان را جو ایسے امیر کاروان کو جنم دے گی اس مبارک جان کو مبارک دینا پاک جان کو میری طرف سے کہ ظوید ان امیر کاروان را کہ ایسے امیر کاروان کو جنم دے گی فرخند مادر فرخندہ فررخ فررخ مبارک فرخندہ یہ سارے جو قوال ہیں وہ فرخندہ کہتے ہیں فرخندہ اور میں کئی دفعہ سمجھایا اس کو بھی عزیز میاں کے بیٹے کو بھی یار فرخندہ نہیں ہے فرخندہ بلکہ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ کل کسی نے ایک سر گومنٹ گاری لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے کہا کہ ایک اردو کے استاد نے جو علامہ کا لکھ رہا تھا شرعہ فارسی کی اس نے خندہ آزان کیا بنا لکھا عورت کا آسنا خندہ آزان یہ حالات ہو رہے ہیں کہ جب ہم فرخ فرخندہ فرخ کا لفظ بھی جو ہے پرشن کے لئے مبارک کا لفظ ہے اور یہ پرانا لفظ ہے فرخ فرخندہ فرماتے ہیں کہ ایسی فرخندہ ماں کی آغوش میں سے جب وہ جنم لے گا تو خجالت میدہ ہم حور جننرہ میں کہوں گا کہ جنت کی ہوریں بھی ایسی عورت سے شرمائیں گی اتنی وہ پاک ماں ہوگی یہاں انہیں مدر اڑی کی تعریف کر دی ہے کہ ایسی عام ماں کے بطن سے یہ جنم نہیں لے گا بریٹش ڈسکو پہ ڈانس کرنے والی نہیں ہوگی فرخندہ مات جس بے جنت کی ہوریں بھی جس سے شرمائیں گی اس کی حیاء کے آجے دل اندر دل اندر سینگویت دل بری حس متائی آفرین غورت گری حس بگوشن آمدت گردون دم مرگ شبوف چن فروریدت بری حس کتنا خوبصورت انہیں نے کہا ہے دل اندر سینگویت دل بری حس میرے سینے کے اندر دل کہہ رہا ہے کہ دل میں کوئی دلور موجود ہے متائی آفرین غورت گری حس جو متائی آفرین ہے ویلیو ایڈ کر رہا ہے متائی آفرین ویلیو دے رہا ہے غورت گری حس اور غورت بھی کر رہا ہے ایک طرف آپ کی عزت کو بڑھا رہا ہے ویلیو دے رہا ہے چیزوں دوسری طرف آپ کے سکون کو غورت کر رہا ہے سکون کو غورت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ is making you so active so dynamic کہ وہ غورت گر بن جاتا ہے لیکن کہتے ہیں میری موت بھی قریب ہے بگوشم آمد از گردن دم مرگ دم مرگ موت کے لمحے از گردن آسمان سے بگوشم آمد میرے کان میں ہلکا سا کسی نے کہہ دیا شگوفے چن فروری جب شگوفہ جو ہے گنچا وہ نیچے گر جاتا ہے اس کا باہر کا حصہ آوٹر تو وہ بری ہو جاتا ہے اقبال کہتے ہیں میں ہم ایسا گنچا ہوں جس کے اندر سے کسی بڑے پھول نیچے جاتا ہے میری موت آ رہی ہے میں ہم ایسا گنچا ہے لیکن میرے سگونچے سے پھول کھلے گا باہر کا حصہ اندر کس قدر جذبات کی اندر کن لوگوں سے امید رکھی ہوئی تھی اب یہ حصہ جو ہے خلافت و ملکیت میرا خیال ہے کہ اسلام میں جو بدترین نے چین جائی تھی اس وقت تھی جسے اقبال نے کہا چون خلافت رشتی قرآن گسی خریتنا زہر اندر کام رہی ہے جب خلافت نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا تھا تو خریت جو آزادی تھی اس کے موں میں زہر آ پڑا تھا پوائزن بال نے کتنے افسوس سے کہا ہے کہ خود تلسمِ قیسر و قسرہ شکست خود سرے تختِ ملوکیت نشست وہ جس نے خود قیسر و قسرہ کا تلسم توڑا تھا ملوکیت کے تخت پہ خود جا کے بیٹھ اور کہا کہ میرا خطبہ پڑھو ذل اللہ فلعر سر میں نے دیکھا اٹھتیس حدیثیں مختلف لوگوں سے بیان کی ہوئی حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق سے بھی بیان کی ہوئی السلطان العادل ذل اللہ فلعر کہا گیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا گیا اگر کوئی سلطان آپ پہ انصاف کرے آپ کو کوئی فیدہ دے ابو رہرہ کہتے ہیں تو اس کا جو ہے نا سلطان کو اس کی نیکی ملے گی اور آپ کچھ حال ہوں گے لیکن اگر ظلم کرے تو پھر بھی برداش کرو کہ وہ اللہ کا سایہ ہے اور تمام محدثین نے اس کے نیچے لکھا ہے ترمزی شریف میں بھی پتہ نہیں چھہزار کونسی حدیث ہے یہ ہے نمبر پر ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے مکتو ہے اس کا لنک جو ہے وہ کٹا ہوا ہے سارے محدثین نے یہ لکھے حدیث کے جو ایکسپورٹس ہیں مطلب یہ ہے کہ سب حدیث کے محدثین اور ایکسپورٹس نے یہ یقین کے ساتھ کہا ہے کہ یہ حدیث گھڑی گئی ہے تو ملوکیت نے پھر پیسے دے کے حدیثیں بھی گھڑے دیں سکہ کو بھی آئی ہے کر دیں اور جب ذیلاللہ فی الارض ہو گئے تو یہ تھا وہ چینج جس نے اسلام میں جمعود پیدا کر دی کیونکہ بادشاہت کے ایسا محکمہ ہے ملوکیت کہ وہ تحرک کو رہنے ہی نہیں دیتا اور آپ کو ایسے نشے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان خوشی خوشی اس کے آگے سجدہ کا اقبال کا یہ میں نے ربائی یہ اس مہینے میں بے شمار جگہ پڑی ہے حالانکہ میں اقبال کے جب جب بھی لیکچر دیتا ہوں میں نیا دیتا ہوں لیکن یہ ربائی میں نے پڑی ہے تو کہتے ہیں کہ اقبال فرماتے ہیں آدم از بی بسری بندگی آدم کرت گوہری دوشت ولی نظر کباد و جم کرت آدم نے لیک آف وین کی وجہ سے بے بسری کی وجہ سے اندہ ہونے کی وجہ سے انسان کی غلامی اور انسان کی عبادت کرنا شروع گوہری داشت اللہ نے تو اس کو گوہر اطا کیا تھا پوٹینشلز خیڈن پوٹینشل اس کے اندر اس کے ڈی این اے میں ایفرٹس گوہری داشت اس کو گوہر تھا انسان کے پاس ولی نظر کباد و جم کرد اس نے کباد کی حوالے کر دیا اور جمشید کی حوالے کر دیا کباد وہ بادشاہ تھا کباد ساسانی فور ایٹی فائیو سے لے کے یہ تھا فائیو تھرٹی تھا آپ نے پڑھا ہویا ہے مزدک نے جس کے زمانے میں بغاوت کی کباد ساسانی بڑا عرصہ ہوتا ہے ویڈی سٹرانگ کنگ اقبال کہتے ہیں ہم نے کیا گیا گوہری داشت ولی نظر کباد و جم کرد ہم نے اپنے گوہر جاتے ہیں خود اپنے سارے جوا اپنی ساری خوبیاں ہم نے بیچ دی ہیں کبھی کباد کو بیچ دی ہیں کبھی جمشید کو بیچ دی ہیں آگے جو اقبال نے کہا ہے وہ میرا خیال ہے وہ لرد جاتا ہے انسان کبھی بھی اقبال نے یہ لفظ زبان استعمال نہیں کی اس کے علاوہ اگر سوچ یعنی از خوئی غلامی دے سگان خار ترست من ندیدم کے سگی پیش سگی سرخم کر یعنی غلامی کی عادت کی وجہ سے انسان کتوں سے بھی برا ہے کیونکہ میں نے آج تک کوئی کتا نہیں دیکھا جس نے کتے کے سامنے سرخم کیا اور ملوکیت اور ملوکیت جو ہے اس نے ایس طریقے سے افیون کی طرح آپ کو نشے میں ڈال دیا یہ ایسی مش کا میز افیون ہے جس میں کستوری ملی ہوئی ہے ورنہ تو افیون میں سے بدبو آتی ہے نا تو کستوری ملائی گئی ہے کہ خوشبو آئے یہ ہم غلاموں کے لئے ہے بادشاہت اور اے انگریزوں کے ساہر جادو گھر جلدی کرو ہمارے لئے ایک اور مالک تراش کرو ہم نے اس کی پوجا کر دی جی نہیں بادشاہت دیکھو نا بادشاہت کے اندر انسان کو جسے کہتے ہیں بے بس کر دی اس کے مائنڈ کو بلاک کر دی عامریت کہ رستہ اکٹیار کی لیکن اقبال اب بھی اس جمہوریت کو بھی کہتے ہیں میکنہ کارڈ ہم نے خود شاہی کو پہن آیا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود چناس ہو خود نگر یہ ہمیں ڈرامہ ہے ماتشاہ موظم ملکہ موظمہ ہر مجسٹی ہر مجسٹی دی دار دا ورڈ اور یہ ملوکی ہے جب اسلام میں آئی ہے تو اقبال نے کہا عرب خود راہ بن نورِ مصطفیٰ سوخت ایک وہ وقت تھا کہ جب عرب نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے نور میں جلا دیا تھا جو ان کے ڈاغمات تھے پریجوڈیسز تھے قبائلی جو ان کے تھے اپنے تاثبات سب کو جلا گئے نورِ مصطفیٰ جو ہے اس کو اپنے اوپر مسلط کا لیا تھا اس روشنی سے عرب نے دیکھا تھا چراغِ مردہِ مشرق بڑا فرورت اس نے پھر کیا کیا تھا مشرق کے مردہ چراغ کو پھر جلا دیا ریپرشن امپائر مشرق مشرق کا مردہ چراغ عربوں نے دوبارہ روشن کر دیا کہتے ہیں وَلِكَنَنْ خَلَافَتْ رَاہَ گُمْ كَرْدْ کہ اول مومنن را شاہی آمو لیکن پھر خلافت جو تھی اپنے رسے سے بھٹک گئی اور پھر مومن جو تھے ان کو بھی بادشاہی کے طریقے سکھا دیا ہوا ہے نا میں نہیں کہنا میں آج ذکری نہیں کرنا چاہتا اس ساری قصے کا یزید کے بیعت کے لیے صحابہ بھی آئے کی تا بیعت انفرشنیٹ یہ تھا ایک ایسی بڑی چینج احکاش کے نات اور پھر فرماتے ہیں خلافت برمقام ماں گواہی جو اصل خلافت ہے وہ ہمارے مقام کی گواہی دیتی ہے ہمارا جو مقام ہے اصل پلیس مسلمان کی اس کا جو انسگنیا ہے اس کا جو ساری روح ہے وہ خلافت میں ہے خلافت کیا ہے آپ کو پہلے اپنے اپنے امیر آنڈر نو پریشن آٹ پوری آٹ اف نو ویئر عمر فاروق نے کہا تھا نا رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ کے بعد میں تو کسی کے ایک اجرت لے کے اونٹ چلایا کرتا تھا کسی ڈیازرڈی یہ ہی تھا کوئی انی بڈی جو تقوی کے ساتھ اپنی پرسنل شخصیت کو ڈیویلپ کرتا ہوا اپنے ایمان کی روشن میں اس مقام پہ پہنچ جائے کہ اجماع کے ساتھ لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر اور وہ شخص قانون سے معورا نہ ہو سب سے بڑی بات یہ بادشاہ کو ایمینٹی ہے ٹیک سے بھی اور قانون سے بھی خلیفہ کو ایمینٹی نہیں ہے بادشاہ جواب دے نہیں ہے اس واقعے کو لوگ ایسے سنا دیتے ہیں ایسا نہیں ہوا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پہ کھڑے ہیں سامنے صفت پہ بابا جی کھڑے ہیں اور ورڈ جو ہیں ان کا انگریش ترجمہ یہی ہو سکتا ہے جو انہوں نے کہے انہوں نے کہا عمر کم ڈاؤن we are neither going to listen to you nor following your orders کیونکہ آپ کی اپنی حصیت مشکوک ہو گئی ہے نیچے اترائیں step down کھڑے ہو گئے ہیں آگے سامنے کہ انہوں نے بیٹھا ہوا یہ کوئی نہیں بتاتا یہ کہنے والا سلمان فارسی ہے جو عرب بھی نہیں ہے جو غلام بن کے بکتا ہوا مدینے میں پہنچا تھا انہوں نے کہا عمر کم ڈاؤن پیچھے اترائیں آپ کی کوئی بات نہیں کوئی خطبہ بھی نہیں سنیں گے کوئی عمل بھی نہیں کریں گے جو آڈر دے کو نیچے اترائیں کیا؟ انہوں نے کہا نیچے اترائیں حضرت کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جب کرتا پایا جے میرا تو بنا نہیں ہے آپ کا کیسے بنا ہے؟ عبداللہ بن عمر جواب دو انہوں نے کہا دو شیٹس ملی سی چادر ایک میری ایک میرے آنڈر صاحب کی نہ میرا بانتا تھا نہ ان کا بانتا تھا جوڑ گئے انہوں نے کرتا بنا دیتا کہہ دے now you are clear you can go there continue we will listen to you and we are following یہ ہے خلافت نہیں لیکن میں آپ کو بتا تھا خلافت کی روح یہ ہے کہ خلافت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ there is no immunity accountability عام ہے اور لا کے سامنے وہ اسی طرح ہے خلیفہ جیسے ایک عام آدمی ہے clearly there is no difference he has to stand in front of قاضی وہ پوچھے گا حضرت علی سے پہ پوچھے گا حضرت علی سے قاضی کہ جی I have to investigate now you speak یہ میں تھی خلافت جو روح تھی اس کی اور کیا کہتے ہیں خلافت برمقامِ ما گواہی حرام استنچِ برما بادشاہی جس کو بادشاہی کہا جاتا ہے وہ سب کی سب ہم پہ حرام ہے قبال کہتے ہیں ملوکیت ہمیں مکرست و نیرنگ خلافت حفظِ ناموسِ الٰہی دوسرے مصرے کو پہلے پڑھ لیں اللہ کی جو ناموس ہے نا خدا کی اس کی حفاظت خلافت کر ناموس کا محنہ ہم آنر کرتے ہیں لیکن ناموس کا محنہ اس سے بہت بلاند ہے آنر بھی اس میں شان نشانیاں خدا کی جب آئے تھے ورقہ بن نوفر انہوں نے کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا جو تم پہ فرشتہ آیا یہ ناموس ہے موسیٰ پہ بھی آیا تھا اللہ کی نشانی تھا وہ تو یہ کہا اللہ کی نشانی تھا اس کی تمام جسے کہتے ہیں گلوریز سرسپیکٹ اللہ کی گرافت کی گواہی کے دینے والا وہ خلیفہ کی ذات ہے لیکن وہ گواہ ہے ویٹنس ہے وہ خدا کا سایہ نہیں ہے ڈیمی گارڈ نہیں ہے اس کے بعد کہتے ہیں ملوکیت ہمیں مکرست و نیرنگ ملوکیت سارے کا سارا مکر ہے فراد ہے چکر ہے چال بازی ہے اور نیرنگ ہے نیرنگ کا مہنہ یہ بھی کسی کو نہیں بتا ہوتا نیرنگ کا مہنہ ہم کیا کہتے ہیں غلام بھی ایک نیرنگ بھی ساری امن نیرنگ بنے رہے نیرنگ کہتے ہیں ہم جادو کو جادو نہیں ہوتا نیرنگ یہ ہوتا تھا کہ اسلام سے پہلے یا اب بھی جو ذرویسٹین ہیں وہ بیل کے پشاب کو نیرنگ کہتے ہیں نائی رنگ اور وہ صبح ہوتنانے سے پہلے پہلے وہ ڈالتے ہیں ان کا ہائی پریسٹ لکھتا ہے کہ جب کوئی امریکہ پڑھنے جاتا تھا پارسی تو بہت رہنا ایک بیل کا پشاب بھی لے جاتا تھا وہ خود لکھتا ہے کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں یہ کیوں آپ نے اپنے پر بھائلتے ہو کہتے ہیں جی یہ انٹی سیپٹک ہوتا ہے کہتے ہیں جب اتنے میں اچھی اچھی انٹی سیپٹک بن گئے وہ کہتے تھے یہ موجزاتی فلوڈ ہے جو آپ کے ساتھ ایک گناہ سب کچھ کو صاف کر دے گا اس کے اندر وہ وہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں جن کا آپ کو نہیں پتا وہ ہے نیرنگ افسون ہوتا ہے پھوک مارنا تلسمان ہوتا ہے تلسم جو تعویز کی طرح یا لوئے کی تلسمان جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ لفظ جو ہے سب کو سیپریٹلی آپ بیان کریں اس کا کٹھا نہیں ہے ایک چیز تو اقبال کہتے ہیں یہ جو اس کا تگیدہ پشاب ہے بادشاہ جس میں آپ نے مبستہ کی ہوئی امیدیں لیکن سمجھتے ہو تم ٹھیک تو کہتے ہیں سب تھگ بازی ہے آپ اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ یو کینٹ انڈرسٹینڈ کہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے اور کہتے ہیں کہ ملوکیت جو ہے اس کا مقابلہ کون کرتا ہے دارفتت با ملوکیت کلیمی وہ کوئی کلیم چاہیے موسیٰ کلیمی آتا ہے نا ٹنڈا لے کے ہاتھ میں اللہ کی طرف دارفتت آ کے گر جاتا ہے کلیمی بادشاہت کے اوپر فقیری بھی کلاہی بھی گلیمی وہ ایسا فقیر ہوتا ہے کلیم بھی جس کی نہ کوئی ٹوپی ہوتی ہے نہ کوئی کنبل ہوتا ہے گلیم کنبل وہ اسے ابائی نہیں بہنی ہوتی رینک نہیں لگائے ہوتے اس نے سر پہ تاج نہیں ہوتا ہے لڑا ہوتے ہاتھ میں وہ بھی اللہ پوچھتا ہے کیا کرتے ہو کہتے ہیں اسے میں کبھی کبھی سارا لے لیتا ہوں کھڑا ہوں تو کبھی کبھی میں بکریاں اپنی چلاتا تو کہتے ہیں یہ ڈنڈا لے جاؤ اس کو ڈرا اس سے تو کہتے ہیں کہ وہ فقیر جو ہوتا ہے مکلیم وہ فقیر بھی ہوتا ہے اس کی ٹوپی بھی نہیں ہوتی اس کا کنبل بھی نہیں ہوتا گہی باشد کہ بازی ہوئی تقدیر بگیرد کارِ سرسر از نسیمی کبھی گہی باشد کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بازی ہائی تقدیر کے تقدیر کی بازیاں تقدیر کے کھیل انٹر پلیز اف ڈی ڈیسٹنی کیا کر دیتی ہیں بگیرد کارِ سرسر از نسیمی بادِ نسیم سے بھی سرسر کا کام لے دی سرسر کہتے ہیں ڈیزٹ کا وہ سٹام جس میں آگ کی تمازت سرسر بادِ سرسر ڈیزٹ سرسر وہ بادِ نسیم جو ہلکے 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 جھونکے چل رہے ہوتے ہیں جب اللہ کا وقت آیاتا ہے وہ ڈیزٹ سرسر میں بدل جاتا ہے اور وہ یو شیر جو میں نے آپ کو کہیں ہیں وہ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ربائی ہے حنود اندر جہان آدم غلام است ابھی بھی اس دنیا میں انسان غلام ہے نظام اشخوام و کارشنا تمام است اس کا تمام نظام اس کے سسٹم نظام میں نے سسٹم اس کی اسٹیبلشمنٹ خام اس میں خامیہ ہے اس کا جتنا بھی سسٹم ہے انسان کا بنایا ہوا وہ خامیوں کا مرقع ہے و کارشنا تمام است اس کا کام ابھی انکمپلیٹ ہے انسان کا اس نے بڑا آگے جل کے ایوالو کر کے ان چیزوں کو سوفیسٹیکیٹ کر رہا ہے بڑا کچھ کر رہا ہے اور کہتے ہیں غلام فقر انگیتی پناہم میں اس گیتی پناہ گیتی پرانا پرشن ورڈ ہے جہان جہان کو پناہ دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقر کا میں غلام ہوں گیتی پناہ جنہوں نے پوری جہان کو پناہ دے رکھی کہ در دین اچھ ملوکیت حرام است جن کے دین میں ملوکیت حرام کر دی گئی اکوال کہتا ہے کہ توہید جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی نعرہ ناصلاتین کہتے ہیں جب تک آپ لا سلطان ولا ملک للہ اہل ملک نہ کہیں تو توہید پوری نہیں ہوتی اور میں آج کلیرل ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ اقبال کے توہید کے کانسیپٹ میں وہی بوت نہیں ہیں جو نظر آتے ہیں آئیڈل جو مندر میں رکھی ہوتے ہیں اس کے اپنا گھنیش کے بت نہیں ہے شیوہ کے بت نہیں ہے کالی دیوی کے بت نہیں ہے اس کے علاوہ بت بھی ہیں وہ بھی ہیں علاوہ کے ہیں امال و دولت دنیا یا رشتہ و پہوند بوتانے وہموں گماں ہے لا الہ الا اللہ بوتانے وہموں گماں اگرچہ بت ہیں جماعت بھی آسکر مجھے حکم ہے یہ بھی بادشاہت بھی اس کو انہوں نے خود کہایا ہے شاہ ہے برطانوی مندر میں ایک مٹی کا بوت وہ بھی بوت ہے شہنشاہ بھی بوت ہے اور یہ جو بوتانے وہموں گماں ہیں یہ ہنوز اندر جہان آدم غلام اس نظامش قوم و کارش ناتمام اس غلامِ فقرِ انگیتی پناہم کے دردینش ملوکیت حرام اس کے بادشاہت جو ہے ان کے دین میں حرام ہے اور یہ میں آخری ربائی خلافت ملوکیت کی پڑھوں گا اس کے بعد ترکانِ عثمانی پہ جائیں گے محبت از نگاہش پایدہورست سلوکش عشق و مستیدہ آیاورست مقامش عبدہو آمد ولیکن جہانِ شوقرہ پروردگارست وہ قلیم کیا ہے اقبال کا ایک کانسپٹ ہے عبدہو کے بارے میں علامہ نے اس کانسپٹ کو دو موقعوں پہ چھیڑا ہے ایک نیٹشے کے جب ذکر کیا جوید نامہ میں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ از مقامِ عبدہو بیگانہ رفت کہ وہ عبدہو کے مقام سے بیگانہ ہے دوسرا انہوں نے حلاج کے ذمہن میں عبدہو کا ذکر کی جوید نامہ اور اس میں حلاج کے ذمہنی کہا ہے کہ عبدہو رہا ہے عبدہو رہا ہے اس حد تک حلاج میں کہا ہے یا عبدانہ میں اقبال کو کہ ورد کرو عبدہو ہو عبدہو کیونکہ اس کی حلاج کیا اپنی یہ کیفیت تھی کہ جب عبدہو بن گیا اس کو اپنے اندر بھی ریالیٹی نظر آنا شروع ہو گئے جو اس کے لوگ جو تھے وہ اس نہیں سمجھے جسے کہتے ہیں موسٹ اکمپلشت مین اقبال کہتے ہیں محبت از نگاہش پائدارست ایسے قلیم کی نگاہ سے محبت پائدار ہو جاتی ہے سلوکش عشق و مستی رہ آیارت سلوکو تہرستہ سالکو تہرستے پر چلنے والا اور اسی کو اقبال نے کہا ہے نا کہ بڑے انداز سے کہ اس نے بڑے جسے غالب نے کہا ہے کہ در سلوک از ہر چہ پیش آمد گزشتن داشتم اس سلوک کے راستے پر جہاں جہاں سے میں گزر سکا میں آگے چلتا گیا در سلوک از ہر چہ پیش آمد گزشتن داشتم قابے دیدم زیرے پائیے رہ روان امید مش جب میں نے قابے کو رہ روان کے پاؤں کے نیچے دیکھ لیا جو آگے بڑھ رہے تھے پھر میں نا امید ہو کی واپس آئیے مقصود کہ یہ تھا کہ قابہ جو ہے وہ منزل نہیں ہے غالب کا یہ خیال تھا کہ قابہ جو ہے وہ قبلہ نمہ ہے پرے ہے سرحد ادراک سے محبوب لوگ قبلے کو بھی قبلہ اہل دل قبلے کو بھی قبلہ نمہ کہتے ہیں وہ اس نے کہا کہ ایکشولی قابے میں جب پہنچو تو قابہ کو ہم نہیں سجدہ کرتے ہیں اس کے بہت آگے ہے یہ ڈائریکشن دے رہا ہے قابہ تو اقبال کہتے ہیں سلوکش عشق و مستی رہ آیا اس کا جو راستہ ہے سلوک ہے وہ عشق اور مستی کا سٹینڈرڈ ہے مقامش عبدہو آمد ولی کن اس کا مقام تو عبدہو ہے لیکن جہان شوق رہ پروردگار وہ شوق کے جہان کا پروردگار ہے یہ اقبال کا جو کانسپٹ ہے اقبال کا جو نیابد الہی کا کانسپٹ ہے وہ یہ ہے عبدہو ہو کے اس مقام پہ چلا جاتا ہے کہ پھر شوق و مستی کے جہان پروردگار پروردن ہوتا ہے پالنا اور اس سے پرورش نکلا ہے جو اردن میں بھی اس نمال ہوتا ہے پروردگار پالنے والا پریزرور سسٹینر یہ لفظ ہے سمجھ لیں ان ہر لفظوں کا مہنی ہے کردگار جو کسی چیز کو تخلیق کر کے لگتا ہے وہ بھی خدا کے لئے کردگار پروردگار یہ وہ پرشن کے ورڈز ہیں جو بڑے امپورٹن کیونکہ ہماری ساری کتابوں میں یہ لکھے ہوئے ہیں اور ہم ان چیزوں کے یہ خدا کے صفاتی نام ہے میں خدا کی صفات اور ذات پر بھی نہیں جاتا ہوں تو یہاں تک ہم جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے ترک عثمانی اور باقی چیزوں پر جائیں گے تو ہم ساری ہم نے دوبارہ شروع تو کر دی ہے بلٹس ویری انٹریسٹنگ کہ اقبال کس کیفیت سے گزر رہے ہیں کہ صرف چاندے گزروں کی تاک رہ جاتے ہیں نہ محدود گاہ کے سنا چڑھو اس کے اندر کی جو آگیا وہ آپ کو نظر آتی